ملک پیٹ پولیس نے سید مدسر نامی ایک نوجوان کو گرفتہ کر لیا جو سیل فون کی رہزانی کی واردات میں ملوث ہے پولیس نے اس کے خبزے سے سات سیل فون برامت کرنے کے علاوہ ایک ایک موٹر بائیک بھی ضبط کی ہے جسے رہزانی کی واردات میں استعمال کیا جاتا تھا ڈبل پورا کے ساکن اس نوجوان نے پولیس کے آگے اخبال جرم بھی کر لیا سبھی کو نمشکار ہیدراباد سٹی پولیس کے طرف سے بونالو کی شب کامنائیں جیسا آپ لوگ جانتے ہیں ہیدراباد سٹی میں جگدنبا مہاکالی گولکنڈا فورٹ میں اجینی مہاکالی سکندراباد میں اور سمہ واہینی مہاکالی لال دروازہ اوڈ سٹی میں پوجہ اور سیلیبریشن ابھی چل رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے مسلم بھائی اور بہن ایدو لدھا یعنی بکرید کا سیلیبریشن بھی کر رہے ہیں اور ہیدراباد میں جو گنگا جمنی تہزیب کی مثال ہمیشہ سے رہی ہے اس کے مریادہ کے تحت سبھی کمیونٹی پورے شہر اس دونوں فیسٹیویل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس وشہ میں ہمارے طرف سے ایک سجیشن بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ ڈائل ہنڈیٹ میں فون کریں لوکل پیٹرول آفیسرز کو بتائیں بلو کولٹ کو بتائیں لوکل ایسے چو اے سی پی ڈی سی پی کو بتائیں اور ہم لوگ فوراں اس پر ایکشن لیں گے لیکن کسی بھی حال میں لاؤن آرڈر کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اجازت کسی کو نہیں ہے اس سے بات گڑھ بڑھ ہوتا ہے اور ہم لوگ اس کی اجازت نہیں دیں گے آج اس پریس میٹ میں ایس جون کے طرف سے دو ایمپورٹنٹ جو دیٹیکشن آف کرائیم ہوا اس میں ایک سنسیشنل مرڈر کیس جس میں راوڈیز کا انوالمنٹ تھا اور جوائنٹ سی پی ایس جون رمیش ریڈی کے لیڈرشپ میں سبھی اکیوزڈ ریکارڈ ٹائم میں اریسٹ ہوئے اور اس کے بعد ریکاوری آف سیل فون سیل فون سنیچنگ کا جو کیس تھا وہ بھی 24 آورز میں دیٹیکٹ ہوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی مونسون کا جو مہینہ ہے اس میں بہت باریش ہو رہی ہے اور ہمارے ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے طرف سے لارن آرڈر کے ساتھ مل کر 24 آورز پبلک سیفٹی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں لگ بھگ 16 پلیسز 16 جگہ ایسے ہیں جہاں لو لائنگ ایریا ہے وہاں پہ باریش ہونے سے پانی جمع ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمارے آفیسرز 24 آورز شیفٹ سسٹم میں کام کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں سے پبلک سے ریکویسٹ ہے کہ خاص کر کے ایسے ایریا میں جہاں تھوڑا وارٹر لاغنگ ہوتا ہے گاڑی لے کر نہیں جائیں اس سے ٹرافک بھی زیادہ جام ہوتا ہے اور آپ کو سلپ کرنے کا بھی چانس ہے اس کے ساتھ آج آپریشن مسکان جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ نیشن وائز سال میں دو بار آپریشن ہوتا ہے آپریشن اسماعیل اور آپریشن مسکان تو آپریشن مسکان کے تحت 1 جولائی سے لے کر 18 جولائی تک ہیدراباد سٹی میں 272 بچوں کو ابھی تک ریسکیو کیا گیا ہے جس میں بہتوں کو ان کے پیرنٹس کے پاس اور کچھ کو ریسکیو ہوم کے پاس بھیجا گیا آج آپ لوگوں سے ہیدراباد سٹی پولیس کے طرف سے ٹرافک ونگ کے طرف سے خاص کر کے کرونا پیریڈ میں جو آرگن ڈونیشن کا ایک ڈیمانڈ آتا تھا وہ اس میں بہت زیادہ ایجافہ ہوا ہے اور کنٹری میں جیسا کی آپ جانتے ہیں ہیدراباد سٹی ایک میڈیکل اور ہیلپ کپٹل ہے یہاں ہر بڑے بڑے شہر سے بھی لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو لائیو آرگن ڈونیشن اور ٹرانسپورٹیشن میں ابھی تک 17 کیسز جس میں کی آل گرین چینل بتا کر ریکارڈ ٹائم میں ائرپورٹ سے ہسپٹل شفٹنگ آف آرگنز کا کام ہمارے ٹرافک پولیس آفسرز نے کیا ہے آج ہمارے ویمن پولیس آفسرز جو نئے بیچ کے آئے ہیں پچھلے دو سالوں سے تیلنگانہ گورنمنٹ میں جو ایک سپیشل ریکروٹمنٹ ڈرائیو چل رہا ہے جس کے تحت ہر ٹوٹل ویکنسی کا 30% ویمن آفسرز کے لیے ریزرگ ہے اس کے تحت نئے ویمن آفسرز پولیس آفسرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں چاہے وہ لار نورڈر کا ڈیوٹی ہو روڈ پر کسی دوسرے قسم کا ڈیوٹی ہو رات میں دن کے وقت بارش کے سمئے سب بہت اچھا ڈیوٹی کرنا ہے اور اسی لیے ان کو انکریج کرنے کے لیے کچھ آفسرز جن کے بارے میں بہت اچھا فیڈبیک ملا آج ان کو ہم لوگ ریوارڈ بھی دیں گے ہمارے آئی ٹی سیل کے طرف سے اے سی پی راجہ وینکر ٹریڈی صاحب کے لیڈرشپ میں جو ہاک آئی اپلیکیشن ہے ہاک آئی کے تحت لاؤس ٹیلی فون کو ٹریس کرنے کا بھی سسٹم ہے اس میں آئی ایم ای آئی سسٹم کے دوارا تو آج ہمارے کچھ ریسیورز بھی آئے ہیں جن کو کی دیا جائے گا اور سب کے طرف سے پبلک کو ایک میسیج کہ اگر آپ کے پاس کسی کارن بس آپ کا سیل فون گم ہو گیا تو آپ ہاک آئی اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں ناظرین ہمارے ٹی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو پریس کریے شیئر کریے اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی ایڈورٹائزمنٹ سے مطالق جانکاری کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیک کیجئے ہمارا نمبر ہے 955-010-2020